ابھی حالی میں ایک مشہور ناد خان کا جوان عمری میں انتقال سب کو افسردہ کر گیا سب سے زیادہ افسوس کا بات وہ بیماری تھی جو ان کی اچانک موت کی وجہ بنی ان کا انتقال نگلیریا نامی انفیکشن کی وجہ سے ہوا بدقسمتی سے نگلیریا انفیکشن پاکستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ عوام کا اس بیماری کے بارے میں لاعلم ہونا ہے آئیے جانتے ہیں کہ نگلیریا کیا ہوتا ہے کیسے اور کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے نگلیریا ایک انتہائی خطرناک دماغی انفیکشن کا نام ہے جو ایک جراسیم جس کو برین ایٹنگ امیبہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ عام آنکھ سے نظر نہ آنے والا بہت چھوٹا سا جراسیم انسان کا دماغ کھا لیتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یقین کیجئے کہ یہ بیماری اس قدر جان لے واہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہر ایک سو افراد میں سے پچاندے فیصد سے زیادہ لوگ زندہ نہیں بچ پاتے ہیں یہ جراسیم صرف میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے یعنی سمین پور گھر کے پانی کی ٹنکی دھریہ دھریہ اور چھلو گھر کا پانی نگلیریا بیماری انسان کو کیسے ہوتی ہے نگلیریا بیماری کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے انسان کی ناد کے اندر پانی کافی اندر تک چلا جائے وہ نگلیریا کا سبب بن سکتی ہے آپ چاہیے تیراکی کے نتیجے میں ہو وضو کی وجہ سے ہو یا نہانے کے سبب یہ جراسیم ناد کے ذریعے اوپر دماغ تک جا سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں دو دن سے سات دن کے اندر انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یہ انفیکشن ایک انسان سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا اور نہ ہی پانی پینے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے بلکہ صرف پانی ناد کے کافی اندر تک جانے سے یہ انفیکشن پھیلتا ہے اسی طرح سمندر میں نہانے سے نگلیریا انفیکشن نہیں ہوتا کیا نگلیریا کے علاج ممکن ہے؟ جی برکل اس کا علاج ممکن ہے لیکن علاج کے لیے سب سے اہم ترین بات ہے وقت یعنی علامات ظاہر ہونے پر جس قدر جلدی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے بچنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ دیر ہو جانے پر دوہ بھی کام نہیں کرتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ انسان کو نگلیریا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو چھے سات علامات ایسی ہیں اگر وہ انسان میں ظاہر ہو تو اس کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر کسی کو سومنگ پول، دریا یا جین میں نہانے یا ناک میں کسی بھی وجہ سے پانی اندر تک جانے کے بعد ان علامات میں سے کوئی بھی علامہ ظاہر ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا سومنے کی اس میں تبدیلی، ٹیز بخار، گردن میں سختی، بدن میں جھٹکے لگنا روشنی کی طرف نہ دیکھ پانا یعنی مشکل ہونا روشنی کی طرف، لائٹ کی طرف دیکھنے کے حوالے سے غنوب کی امنین کا آنا، مطلی اور الٹی آنا، سر میں شدید درد ہونا تو یہ خاص خاص علامات ہیں نگلیریا انفیکشن کے نگلیریا سے بچاؤں کیسے ممکن ہیں؟ یاد رکھیں یہ بیماری زیادہ تر موسم گرمہ میں ہوتی ہے اور جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینوں میں اس کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں سو ان مہینوں میں گھر سے باہر نہانے میں زیادہ حیثیات کی ضرورت ہے اسی طرح بچے اور نادوان اس بیماری کے زیادہ رسپ پر ہوتے ہیں بچے اور جوان زیادہ فیزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ متحرک ہوتے ہیں دوسرے بھوڑوں اور میڈلیج لوگوں کے نسبت سوہن پول میں نہانے سے پہلے اس بات کے یقین کر لیجئے کہ پانی کی بقائد کیسے صفائی اور کلورینیشن کی جاتی ہو نہانے کے لیے دریا جھیل یا سوہن پول میں چھلان یا ٹوگتہ لگانے سے پریس کیا جائے سو ناک میں پانی جانے کے رسک اس طرح کم ہو جائے گا وضو کے دوران ناک میں ڈالنے کے لیے صاف یا ابلہ ہوا پانی استعمال کریں اپنے گھر کے گھر کی پانی کی ٹنکی کو بقائد کیسے صاف رکھیں اور کلورینیشن یا فیلٹر کا استعمال کریں تو یہ ساری احتیاطی تدابیر آپ ان پر عمل کر کے نگلیر انفیکشن سے ڈیفیلٹلی اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا سکتا ہے